خیر پختنخواہ اسمبلی میں کون کون بکا ویڈیوز نے سب کو نمائی کر دیا رقم دینے والے اور رقم لینے والے سات افراد کے چہرے ساپ دیکھ جا سکتے ہیں اور اسی بارے میں بات کریں گے صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے آپ سے جانا یہ چاہیں گے کہ کیا سمجھتے آپ ہے اس ویڈیو کی ٹائمنگ کے حوالے سے آسمات ہونے جا رہی ہے اور پی ٹائی حکومت مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اوپن بارلٹنگ کے ذریعے سینٹ الیکشن ہونے چاہیے اور اب اس ویڈیو کا سامنے آنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھئے آپ جو ثبوت سامنے آ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ سپیکر ہاؤس یعنی سپیکر جو تحریک انصاف کا ہے اس کے گھر میں یہ پیسے دیے جاتے ہیں اور پیسے لینے والے کہتے ہیں کہ وزیر زفاہ بوجودہ وزیر زفاہ پرویز ہٹک اور اس وقت کے وزیر اعلان نے یہ کام کیا سرپرستی کی بلا بلا کے پیسے دیے اب یہ تہل جب عمران خان نے یہ ریکارڈ پر کہا کہ لوگ پیسے گنتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اور پھر انہوں نے اپنے بیس لوگوں کو نکالا پھر چار کی منتیں کر کے واپس لیا تو جب انہوں نے نکالا تو پھر یہ جو سلطان محمد خان ہے دوسری پارٹی سے تھے انہیں پی ٹی آئی میں شامل کیا اور وزیر قانون کی بنات بھی اٹھائی سال تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس خریدوں فروغت اور اس گندے میں پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی ایسی الزام لگا سکتے ہیں سب سے پہلے اگر سزا ملنی ہے تو عمران خان کو پرویز خٹک کو موجودہ وزیراعظہ محمود خان کو ان کو سزا ملنی چاہیے ان لوگوں سمیت جنہوں نے پیسے دے کے ووٹ پیچے ہیں لیکن صدیق الفاروق صاحب وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن اسی کرپشن اور منڈیوں کو بچانا چاہتی ہے تو آپ کیوں نہیں ساتھ دے 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 وزیراعظم کا ایک دفعہ یہ معاملہ سیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آئندہ اس طرح کی کسی کی ہمت نہیں ہوگی ضمیر بیشنے کی پہلے تو جنہوں نے یہ منڈی لگائی ان کو تو سزا ملے یعنی جنہوں نے یہ منڈی لگائی ہے ڈھائی سال پہلے ان کو سزا نہ ملے عمران خان ملوث ہو وزیراعظم عمران خان ملوث ہو وزیراعظم عمران خان ملوث ہو پہلے ان کو تو سزا ملے اس کے بعد یہ صاف شفاف ہو کے صاف شفاف ہو کے سامنے آئیں اور پھر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں اور پورا پیکیج لے کے آئیں لیکن صرف تحفظات تو دونوں جانب سے ہیں حکومت کو بھی یہی تحفظات ہیں اور اپوزیشن کو بھی یہی تحفظات ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہی صحیح وقت ہے بیٹھنے کا اور اس بارے میں کچھ سوچنے کا دیکھیں جنہوں نے چوری کیا بھئی ان کو سزا تو دے نا چور خود بیٹھ کے ہمارے ساتھ کہے ساتھ لوگوں کے ساتھ شریف لوگوں کے ساتھ چور بیٹھے کہے جی ہمارا ساتھ دو بھائی جب آپ نے چوری کی ہے تو اس کی سزا تو ملے ہم یہ کہہ رہے ہیں پہلے آپ کو سزا ملے پھر اس کے بعد آپ جو صاف شفاف لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور پورا پیکیج لے کے آئیں ہم کیوں کی حمایت کریں گے لیکن جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ کس طرح ایک دم صاف شفاف لیک پاتھ ہو کے کرتے ہیں آپ کا موقف آگیا کہ جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے روائی ہونی چاہئے بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ کے وقت